الحمدللہ الكریم المنان الذي انزل القرآن ورفع به الانسان وجعاله نورا للقلوب والعبدان السلاة والسلام على النبی الحادی الادنان الذي كان خلقه القرآن وعلى آله وصحبه ومنصار على نحجه بحسان فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمًا وَإِسْحَاقًا وَيَعْقُوبًا أُولِ الْعَيْدِ وَالْأَبْسَارِ إِنَّا أَخْلَسْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَتْدَارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُسْتَفَائِنَا الْأَخِيَارِ صدق اللہ لزیم رب بشرح لی صدری وحسر لی امری وحل العبطن باللسانی محترم ذمہ داران ذمہ داران حلقہ ومرکز اور حلقہ مہراشترہ کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے مختلف سطحوں کے ذمہ داران بھائی اور بینوں الحمدللہ بہت ہی مفید کیمپ میں شرکت کا مجھے موقع ملا تینوں دن رہنے کی خواہش تھی لیکن کل کچھ اور مصروفیات درپیش ہیں اس لیے میں رخصت چاہ رہا ہوں ان دو دنوں میں آپ سب حضرات کے ساتھ جو وقت گزرا وہ بڑا یادگار وقت رہا خود مجھے بھی بہت حوصلہ ملا توانائی ملی اور امید ہے کہ آپ حضرات نے بھی اس پرگرام میں بہت انسپریشن حوصلہ رہنمائی حاصل کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو جو مفید باتیں اس کیمپ کے دوران ہمارے سامنے آئی ہیں مجھے آپ کو ہم سب کو انہیں روبہ عمل لانے کی توفیق عطا فرمائیں محترم دوستو کل سے کئی دفعہ میں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت تحریک اسلامی کو پوری دنیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی متعدد چیلنج بھی درپیش ہیں اور بے شمار مواقع بھی درپیش ہیں بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چیلنج اور موقع ایک ہی چیز کا نام ہے اور جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی بڑا موقع اتنی ہی بڑی اپورچنٹی وابستہ ہوتی ہے تو یہاں سب ذمہ داران موجود ہیں تحریک اسلامی کی امانت میرے اور آپ کے سپرد ہماری تاریخ کے ایک بہتی کرٹیکل دور میں ہوئی ہے جب زبردست مواقع زبردست اپورچنٹیز ہم کو حاصل ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا انام بھی ہے اور آزمائش بھی ہے اگر ان حالات میں ہم نے بھرپور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا حالات کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کی تکمیل کی اور لیڈرشپ کی جو ذمہ داری ہم پر آئیت کی گئی ہے اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی صحیح معنوں میں جستجو کی تو بیرونی دنیا میں تو ہمارے لیے بھرپور مواقع دستیاب ہیں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہمارے قدم چومے گی دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں سرخروی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی نصیب ہوگی اور خدا نہ خواستہ اس اہم کرٹیکل مرلے میں جسے انگریزی میں کہتے ہیں وارٹر شیڈ مومنٹ تو یہ وارٹر شیڈ مومنٹ ہے ایسے وارٹر شیڈ مومنٹ پر بھی اگر ہم غفلت کے شکار رہے اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی غفلت کی وجہ سے اپنی ناہلی کی وجہ سے سستی کی وجہ سے اس موقع کو گوایا تو یقیناً اس کی باس پرس بھی اتنی شدید ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اس صورتحال سے محفوظ رکھے محترم دوستو ابھی میں نے صورت القصص کی جس آیت کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر انبیاء کا ذکر کیا ہے اور ان کی ایک بڑی اہم خصوصیت گنائی ہے میں ہمیشہ اسے لیڈرشپ کے قرآنی فلسفے کا بہت ہی مختصر ترین بیان کہتا ہوں بیان کرتا ہوں اس حوالے سے اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسْكُرْ عَبَادَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ کہ یاد کرو ہمارے بندوں کو عبراہیم، عصاق اور یعقوب یہ سب بڑے جلیل القدر انبیاء ہیں اولو العظم انبیاء قرآن کے الفاظ میں کیا چیز اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے ان کے بارے میں اول العیدی والابسار یاد کرو جو بڑی قوت اور بصیرت والے تھے انگریزی جو ترجمہ علامہ لیوپارڈ حصد نے کیا ہے اور تفہیم القرآن کے انگریزی مترجمین نے بھی اسی ترجمہ کو ایڈ آب کیا ہے کہ کہ ان کے اندر ویژن بھی تھا اور اس ویژن کو ریالائز کرنے کی عملی طاقت بھی تھی سٹرنگ بھی تھی کہ یہ دونوں چیزوں سے مل کر ہی لیڈرشپ بنتی ہے لیڈر وہ جس کے پاس کلیر ویژن بھی ہوتا ہے اور اس ویژن کو ریالائز کرنے کیلئے عملی قوت بھی ہوتی ہے ویژن بتاوٹ ایکشن is daydream and ایکشن بتاوٹ ویژن is nightmare کہ اگر صرف ویژن ہے اور ایکشن نہیں ہے تو وہ شیخ چلی کا خواب ہے اور خالی عمل ہو رہا ہے جدو جہد ہو رہی ہے رات دن محنت ہو رہی ہے کام ہو رہا ہے کوئی ویژن نہیں ہے تو یہ نائٹ میر ہے ڈراؤنا خواب بڑا حادثہ بڑا سانحہ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کے جلیل القدر انبیاء ہیں جو ہمارے لیے لیڈرشپ کا نمونہ ہیں مثال ہیں they were men of action and vision کہ ان کے پاس ویژن بھی تھا اور action بھی تھا عملی صلاحیت بھی تھی اور تیسری بات پرانے مجید نے اس میں یہ کہی ہے انہا اخلصناہم بخالصت ان ذکرت دار اور ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی ویژن action بصیرت اور عمل کی صلاحیت اور ذاتی طور پر آخرت کی فکر آخرت کی تڑپ آخرت oriented life آخرت oriented thinking آخرت oriented aptitude یہ گویا ایک مثالی اسلامی لیڈر کی خصوصیت ہے خواہ وہ کسی بھی سطح پر ہو مقامی سطح پر حلقی کی سطح پر کسی بھی سطح پر ہو تو دوستو آج ہم کو ایسے ہی قائدین کی ضرورت ہے مجھ پر آپ پر کسی بھی سطح کی قیادت کی ذمہ داری ہے میرا فریضہ ہے کہ یہ صفات یہ خصوصیات میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں ہمارے تحریکی تربیتی لیٹریچر میں جو میری پسندیدہ کتابیں ہیں اس میں ایک کتاب اخوان کے ایک بڑے مشہور رہنما ہے استاد بھیو الخولی ان کی کتاب ہے تذکرت الدعات بہت اچھی کتاب ہے جس میں انہوں نے تحریکی فرد کی تربیت کن بنیادوں پر ہونی چاہیے بڑی تفصیل سے وضعات کی ہے ساڑھے تین سو چار سو پیچ کی کتاب ہے اس میں انہوں نے قیادت کے تعلق سے کہا ہے کہ تین تحریکی قیادت کی تین اہم صفات ہونی چاہیے اس کی تربیت کی تین اہم بنیادیں ہونی چاہیے میں انہی کی طرف اس اختتامی گفتگو میں اشارہ کرنا چاہوں گا کیا ہیں تین چیزیں وہ کہتے ہیں پہلی چیز ہے الاقلیت الواقعہ حقیقت پسند اقلیت پرائیگمیٹک ریشنالیٹی پرائیگمیٹک وزڈم ریشنالیٹی وزڈم علم لیکن پریکٹیکل عملیت پسند دوسری چیز وہ کہتے ہیں روحیت الاجتماعیہ معاشرتی روحانیت کلیکٹیو سپریچوالیٹی اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں طبیعہ ایجابیہ تنفیزیہ ایجابی عملی مزاج ایکشن اورینٹیٹ پوزیٹیو ایٹیٹیو کیا ہیں یہ تین باتیں میں اسی کی تذکیر اپنے آپ کو آپ سب کو اس موقع پر کر کے اپنی بات ختم کروں گا پہلی بات الاقلیت الواقعہ حقیقت پسند اقلیت وزڈم نالیج وہ جو عملیت پسند ہو کہ ایک تو وزڈم ہوگی لیکن اس کا آج کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے پرانی پرانی کتابیں پڑھ رہے ہیں اس کو تخریروں میں بیان کر رہے ہیں لیکن ان باتوں کا آج ریالائزیشن کیسا ہوگا اس کا پریکٹیکل ایسپیٹ کیا ہے عملی ایسپیٹ کیا ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو ایسا وزڈم اور ایسی ریشنالیٹی یہ ایک مفقر کے لیے تو مفید ہو سکتی ہے ایک دانشور جو لیبری میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے اس کے لیے تو مفید ہو سکتی ہے لیکن تحریکی قیادت جو عمل کی دنیا میں کشمکش کی دنیا میں جدوجہد کی دنیا میں روزانہ کی بنیاد پر مسائل سے پنجہ آزمائی کرتے ہوئے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے مشن پر فائز ہے اس کے لیے ایسی دانشوری کام کی نہیں ہے اس کے لیے پریکٹیکل دانشوری چاہیے علم چاہیے جس کا آج کے حالات سے تعلق ہو وزڈم چاہیے جس کا آج کے مسائل سے ریلیشن ہو فہم چاہیے جس کو آج کی سچویشن پر آپ اپلائے کر سکیں اپلائے کرنے کی صلاحیت ہو تازہ فریش مطالعہ چاہیے ابھی ٹھیکے عبداللہ صاحب مرہوم کے لیے جو تازیتی مضمون میں نے لکھنے کی کوشش کی اس میں ان کی تین ان کے علم کی تین خصوصیات کا ذکر کیا کہ علم تو بہت سے بزرگوں میں ہے لیکن ٹیکے عبداللہ صاحب کے علم کے بارے میں میں نے تین چیزیں محسوس کی ایک تو یہ کہ ان کا علم وسی بھی تھا وائٹ گہرا بھی تھا ڈیپ اور فریش تھا تازہ تھا وسی علم کا مطلب یہ ہے کہ مختلف سبجیکٹ کا علم کہ ایک دانشور ہے ایک سکولر ہے پروفیسر ہے تو وہ ایک سبجیکٹ کا معاہر ہوگا سوشل لوجی میں فلوسفی میں ہسٹری میں غیر معاملی علم حاصل کرے گا فقہ میں تفسیر میں کسی میں تحریکی قیادت جو عملی میدان میں تحریک کو لے کر چل رہی ہے تو عملی کام ہمیشہ ملٹی ڈسپلینری ہوتا ہے اس میں مختلف علوم سے مدد لینی پڑتی ہے مختلف شعبوں سے مدد لینی پڑتی ہے اس میں آپ کو دینی علوم بھی چاہیے دنیاوی علوم بھی چاہیے سوشلوجی کا بھی کچھ نہ کچھ نالیج چاہیے سائیکلوجی کا بھی کچھ نہ کچھ نالیج چاہیے سیاست کی بھی وسیرت چاہیے تو علم وسیع ہونا چاہیے وسط اور گہرائی کہ وسیع علم ہے دسیوں کتابیں پڑی ہیں لیکن کسی کتاب میں بھی ڈپت نہیں ہے کسی بات میں بھی گہرائی نہیں ہے بس کتابوں کے نام معلوم ہیں کئی لوگ ملتے ہیں ہم کو دسیوں کتابوں کے نام لے لیں گے لیکن ایک کتاب پر بات شروع کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس کا انڈیکس پہ جنہوں نے پڑھا ہے صفات الٹیں یا کتاب پڑی بھی ہے تو اس کے صرف ورڈز سے گزرے ہیں اس کی وزڈم کو جذب نہیں کیا ہے تو ایسا ستھی سپرفیشل علم یہ گویا تحریکی قیادت کے لیے مفید نہیں ہے گہرا علم ڈپت چاہیے اور فریشنس چاہیے دس سال پہلے آپ نے کچھ پڑھ لیا تھا اور اسی کو چلا رہے ہیں وہی چیزیں دھورائی جا رہی ہیں بدل بدل کر الفاظ بدل بدل کر وہی تقریریں چل رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تقریر ہوگی صرف آپ کے انداز سے اور آپ کے لب الہجے سے اور آپ کے زور بیان سے ہو سکتا ہے لوگ متاثر بھی ہوں گے اور تقریر کی تعریف بھی کریں گے لیکن کوئی پریکٹیکل گائیڈنس اس سے نہیں ملے گی رہنمائی نہیں ملے گی آپ مسائل کو نہیں سلجا سکیں گے آج کے حالات میں جو روشنی درکار ہے جو آپ کی ذات سے ملنی چاہیے آپ کے وابستگان کو وہ روشنیاں آپ نہیں دے سکیں گے تو علم فریش ہونا چاہیے تازہ ہونا چاہیے جو موسٹ اپ ڈیٹڈ نالج ہے وہ آپ اس سے ٹچ میں رہیں اس کی کوشش کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ متعلق کی کمی علم کی کمی اس سے بہت سے مسائل ہماری تحریک میں پیدا ہوتے ہیں اس پر صبح میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں اس لیے اس کو یہیں ہم روکتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں طبیعہ ایجابیہ تنفیزیہ اس پہ بات کر لیتے ہیں پہلے ایکشن اورینٹیٹ پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ابھی میں نے جو آیت پڑھی اور انبیاء علم اسلام کی جس صفت کا ذکر کیا ویجن اور ایکشن تو یہی تنفیزیہ مزاج کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا لیڈر وہ نافذ کرنے والا ہو امپلیمنٹ کرنے والا ہو کس چیز کو ویجن کو بہت ایکٹیوٹی ہو رہی ہے بہت سرگرمی ہو رہی ہے رات دن کام ہو رہا ہے اور ایک منٹ کی فرصت نہیں ہے تحریکی کاموں ہی مصروف ہیں کوئی اور کام میں مصروف نہیں ہے تحریکی کاموں میں ہی مصروف ہیں لیکن جدوجہد کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے جگہ پہ پیہہ گھوم رہا ہے جگہ پہ پیہہ بھوم رہا ہے گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے جگہ پر پیہا بھومیں گا تو انرجی لگے گی پیٹرول سرپ ہوگا تو انرجی تو لگ رہی ہے پوری تحریک کی مشین کی کہ خوب کام ہو رہے ہیں محنت ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کر رہے ہیں آپ لیکن اس کام کا ویژن سے تعلق نہیں ہے اس کام کا آپ کے مقصد سے تعلق نہیں ہے نسبلائن سے تعلق نہیں ہے آپ کا نسبلائن اقامت دین ہے کل سے بات آ رہی ہے اور اس نسبلائن کے سمت اس وقت جو امیجیٹ تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے پبلک اپینین کو ہم متاثر کریں پبلک اپینین بدلے پربھنی کا پبلک اپینین بدلے اور انگاباد کا پبلک اپینین بدلے کنہ کا پبلک اپینین بدلے یہ ہمارا مقصد ہے کام ہو رہا ہے جدوجہد ہو رہی ہے اجتماعات ہو رہے ہیں مہمات ہو رہی ہیں دفتر چل رہا ہے روزانہ دفتر میں آکے بیٹھ رہے ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں ریپورٹیں جا رہی ہیں دورے ہو رہے ہیں سب ہو رہا ہے لیکن کنہ کے پبلک اپینین پر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے طبیعہ ایجابیہ تنفیزیہ ایجابی عملی مزاج اس کی کمی ہم نافذ نہیں کر پا رہے ہیں کام کرنا الگ چیز ہے نافذ کرنا ایمپلیمنٹ کرنا یہ الگ چیز ہے فوٹبال کی ٹیم میں اچھا کیپٹن وہ ہے جو پوری ٹیم کو گول کی طرف متحرک رکھے یہ مثال بھی میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسی فوٹبال ٹیم کا تصور کیجئے جس نے اپنے گول کو فراموش کر دیا ہے گول کو فراموش کر دیا ہے اب دنیا کے جو بہترین پلیئر ہیں رونالڈو اور اور فلاں فلاں جو بھی ہیں وہ سب کو آپ جمع کر لیجئے یارہ بیسٹ پلیئر دنیا کے اور ان کے مقابلے میں محلے کی پرلی کے کسی گلی کی فوٹبال ٹیم کو کھڑے کر دیجئے یہ بیسٹ ٹیم نے گول کے تصور کو فراموش کر دیا ہے یہ ہرگز نہیں جیتے گی دنیا کے بہترین پلیئرز کے ساتھ بھی نہیں جیتے گی کتنی اچھی شارٹس لگائیں پروفیشنل شارٹس موسٹ پرفیٹ شارٹس لیکن گول کا تصور نہیں ہے تو وہ نہیں جیتے گی تو اسی طرح آپ کے پاس مقامی جماعت میں بہت ہی بات صلاحیت افراد ہیں وہ سارے بات صلاحیت افراد رات دن کام کر رہے ہیں لیکن اگر گول کا تصور کلیئر نہیں ہے کیا حاصل کرنا ہے ہم کو کوششوں سے وہ واضح نہیں ہے تو ایسی ٹیم کبھی جیت نہیں سکتی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی آپ کی کوششیں رائے گا جائیں گی رات دن کی محنتیں بے فیض رہ جائیں گی ساری صلاحیتیں وہ ناکارہ ثابت ہوں گی تحریک کے لیے تو قیادت کے اندر پوری ٹیم کو اپنے گول پر قائم رکھنا گول کی طرف متحرک رکھنا یہ صلاحیت اس کی بڑی اہمیت ہے بڑی غیر معمولی اہمیت ہے اس پر میں اس لیے زور دیتا ہوں جگہ جگہ ان باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تازہ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے کہ کبھی کبھی حالات کے دباؤں میں ہم اپنی پوزیشن اپنی حیثیت اپنے گول سے غافل ہو جاتے ہیں جسے ایڈنٹیٹی کرائسس کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا بہت محلک مرض ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس لیے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم پبلک اپینین کو بدلنا چاہتے ہیں تاکہ اقامت دین کی منزل قسم آگے بڑھیں میں ہمیشہ اس کی وضاحت کے لیے چند جملے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہم کیا نہیں ہیں what we are یہ بھی واضح ہونا چاہیے what we are not یہ بھی واضح ہونا چاہیے ہم کوئی رد عمل پر مبنی تحریک کوئی ریاکشنری مومنٹ نہیں ہیں ہم کسی قوم کے بقا اور تحفظ کی قاطر اٹھنے والی قومی تحریک نہیں ہیں ہم سیاسی اپوزیشن جماعت نہیں ہیں کہ حکومت کے ہر فیصلے کی مخالفت کرنا اور اس کے خلاف دھرنے جلوس وغیرہ کرنا یہی ہمارا واحد کام کام ہیں اس کام کی بھی اہمیت ہے ہماری پوری سکیم میں لیکن اس کو واحد کام سمجھ دینا یہ غلط ہے ہم انجیو نہیں ہیں ہم صرف رفاہی تنظیم نہیں ہیں ان سب کاموں کی ہماری سکیم میں کہنیت ہے لیکن صرف اسی تک ہم محدود نہیں ہیں ہم اسلامی تحریک ہیں ہم مولانا مودودی یا کسی بھی بزرگ کے نام پر یا ان کے مسلک پر بننے والا فرقہ نہیں ہیں ہم محض مبلغوں کی پریچرز کی جماعت نہیں ہیں ہم اسلامی تحریک ہیں اور ہمارا کام اس ملک کے پبلک اپینین کو اسلام کے حق میں بدلنا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں قامت دین کی منزل قسم ہم یہاں کے اداروں کو متاثر کریں یہاں کے افراد کو متاثر کریں یہ اصل حدف ہے جو ہم کو آل انڈیا لیول پر بھی ایچیو کرنا ہے مہراشتہ کے لیول پر بھی ایچیو کرنا ہے ایک ایک زلے کے لیول پر بھی ایچیو کرنا ہے لاتور میں ہم بج ہو گئی میں اور پرلی میں اور واشم میں ہنگولی میں ان سب جگہوں پر بھی ایچیو کرنا ہے اور اورنگاباد کی ایک ایک گلی میں ایک ایک کالونی ایک ایک مہلے میں بھی ایچیو کرنا ہے ہر کام کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کام ہمارے اس اصل مقصد کا ذریعہ بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے ہر کام کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وہ پبلک اپینین پر پوزیٹیو اثر دالے ہم دعوت صبح قیم جماعت اشارہ فرما رہے تھے بڑی اہم بات ہے وہ کہ ہم دعوت کا کام کریں ہم اصلاح محاصرہ کا کام کریں ہم ملی امور کا کام کریں ہم ملکی امور کا کام کریں خدمت خلق کا کام کریں ہم انجیوں کا کام کریں ہم ویل فیر پارٹی کا کام کریں ہم مایکرو فنانس کا کام کریں کچھ بھی کریں نتیجہ اس کا یہ نکلنا چاہیے کہ پبلک اپینین پوزیٹیو اسلام کے سلسلے میں بننا چاہیے اس لیے کہ اصل مقصد وہ ہے گول ہمارا وہ ہے تو جو اس میدان فٹبال کے اس میدان میں جو ایکشن بھی ہوگا ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی جو حرکت بھی ہوگی وہ حرکت بول کو گول کی طرف لے جانے کے لیے ہوگی کسی اور مقصد سے ہم انگلی کی معمولی جنبش بھی نہیں کریں گے تو یہ کلائریٹی یہ مطلب ہے تنفیزیہ مزاج کا ایکزیکیٹیو مزاج کہ آپ مقصد کو ایکزیکیوٹ کرنے والے اس کو نافذ کرنے والے بنیں تو مہترم دوستو ہم زندگیہ نو میں پوری جو سیریز چلا رہے ہیں وہ اسی اسی کے نقوش واضح کرنے کیلئے چلا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں پالیسی پرگرام ہمارا اس کی بہت ڈیٹیل وضاحت کرتا ہے تو اس کا اچھا فہم حاصل کرنا کارکنوں میں فہم پیدا کرنا اور پوری جماعت پوری ایکٹیوٹیز کو اس مقصد پر امپیکٹ پر اور آؤٹکم پر فوکس کرانا یہ ہمارے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی منصبی ذمہ داری منصبی فریضات آخری بات وہ کلیکٹیو سپریچوالٹی الروحیت الاجتماعیہ کہ یہ جو حالات ہیں چیلنجنگ حالات ان حالات میں غیر معمولی استقامت کی ضرورت ہے یقیناً آزمائشیں آسکتی ہیں بڑی سے بڑی آزمائش بھی آسکتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے اٹس کیا کہ آزمائشیں مشکلات چیلنجز اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے یہ کہ کامیابی استحریک کی کامیابی ہمیشہ چیلنجوں کے ساتھ آزمائشوں کے ساتھ وابستہ رہی ہے اللہ تعالی اسی طرح ایزامین کرتا ہے ٹیسٹ کرتا ہے تو ہم کو غیر معمولی استقامت ہمارے اندر پیدا ہو یہ انتہائی ضروری ہے یہ آخرت کیلئے بھی ضروری ہے اس دنیا میں بھی اس تحریک کو آگے بڑھانے کیلئے ضروری ہے اور اس استقامت کیلئے روحانی اللہ تعالی سے غیر معمولی تعلق یہ انتہائی ضروری ہے اللہ تعالی سے تعلق کا روحانی روحانیت کا یا اجتماعی روحانیت کا کیا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے یہ میری پسندیدہ دعاوں میں سے ہے رب جعلنی لک شکارا اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت رات دن شکر ادا کرتا رہوں رب جعلنی لک شکارا لک زکارا لک رہابا لک متوا لک مقبتا الیک اوہ منیبا کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت بہت شکر کروں تجھے بہت بہت یاد رکھوں تجھ سے بہت زیادہ ڈرتا رہوں دوڑ دوڑ کر تجھے خوش کرنے کیلئے وہ کام بھی کرتا رہوں جو تُو نے لازم نہیں کیے ہیں یہ سب کرتے ہوئے میرا دل ہمیشہ تیرے آگے جھکا رہے اور سب کرنے کے بعد بھی اجز و ندامت کے ساتھ آہ آہ کرتے ہوئے تیری طرف میں لوڑتا رہوں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مرویز حدیث میں پاکیزہ جذبات کی جس شدت کی طلب کی گئی ہے وہ ہم سب کی خواہش ہم سب کی تمنا ہونی چاہئے کسی کی ہم سب کو صحیح کرنی چاہئے کسی پر مبنی ہمارا پورا ماحول بننا چاہئے تنظیمی ماحول ہمارا انہی خصوصیات کا گویا آئینہ دار ہونا چاہئے ایسے جذبات ہوں گے تو اس کی علامتیں ہم پر ظاہر ہونے لگیں گی خدا کے دربار میں نماز کے لیے ٹھہرنے میں لطف آنے لگے گا ذکر اور دعا میں دل لگے گا ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہئے کہ ایسا کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہوں اور نماز مکمل کرنے اور نماز سے باہر آنے کو جینا چاہے ایسا کتنی بار ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی پیشانی اللہ کے آگے سجدے میں ٹکائی ہو اور سجدے سے سر اٹھانے کے لیے طبیعت آمدانہ ہو رہی ہو دعا کر رہے ہوں تو آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے ہوں آرزووں کی مرادوں کی قطار لگ گئی ہو جو ہم اپنے رب کے حضور پیش کرنے چاہتے ہیں ان مرادوں آرزووں کی قطار بھی جو اس دنیا سے متعلق ہیں اور ان مرادوں کی بھی جو آخرت سے متعلق ہیں آدھا گھنٹہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں اور دو تین گھنٹے گزر جائیں ہم کو پتا ہی نہ چلے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو کئی بار ہوتا ہے آدھا گھنٹہ وقت نکالتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا تین گھنٹے گزر گئے تو کبھی ایسا بھی ہو کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم آدھا گھنٹے کے لیے بیٹھے ہوں تین گھنٹے گزر گئے پتا ہی نہ چلے تو شاید مجھ جیسے گنے گار کے لیے ہمیشہ ایسی قیفیت کا پیدا کرنا ممکن نہ ہو لیکن اگر ایسی قیفیت کبھی بھی ہم پر پیدا نہیں ہوتی ہے کبھی کبھار بھی ایسے حوال سے ہم نہیں گزرتے ہیں تو یہ گویا دل کی زندگی کی کمی کی علامت ہے اس صورت میں ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر بھی اور ہمارے اجتماعی ماحول کے سلسلے میں بھی اب اس کے لیے کیا کرنا ہے کیا کیا ذرائع ہیں ظاہر ہے کہ وہ سب تفصیل ہمارے سامنے بار بار آتی رہتی ہے میں نے اس اختتامی گفتگو میں صرف مطلوب آؤٹکم کیا ہمارا حدف ہونا چاہیے اس پر زیادہ فوکس کیا ہے تو میرے محترم دوستو عمراء محترم عمراء مقامی محترم نظماء زلا محترم ارکان شورا حلقے کے سیکریٹری صاحبان اور ناظمات آپ سب مختلف سطحوں کے قیدین اس تحریک کا اجتماعی ماحول یہ آپ کے حوالے ہے آپ جیسے ہوں گے ویسا اجتماعی ماحول بنے گا آپ کی کوششوں سے ہی اس ماحول کی صورت گری ہوگی تو اس ماحول میں یہ تین چیزیں پیدا کرنے کی خصوصی کوشش کیجئے کہ ہمارے اندر پریکٹیکل وزڈم پیدا ہو ہمارے اندر اپنے مقصد کا ویجن کا شعور ہو اور ہمارے سارے کام اس مقصد اور ویجن کے شعور کے ساتھ انجام پائیں امپیکٹ اورینٹیڈ ہوں ہم نتیجہ خیز ہوں سرگرمی برائے سرگرمی نہ ہو سرگرمی برائے روایت نہ ہو سرگرمی برائے ریپورٹ نہ ہو سرگرمی برائے ٹریڈیشن نہ ہو بلکہ سرگرمی برائے نتیجہ ہو سرگرمی برائے آؤٹکم ہو سرگرمی برائے نزبالہین ہو سرگرمی برائے گروت ہو سرگرمی برائے پیشرفت ہو یہ اس کی ہم سب کو کوشش کرنی ہے اور یہ کوشش اسی وقت نتیجہ خیز ہوگی استقامت کے ساتھ ہوگی صحیح معنوں میں اللہ کی مدد اور مسلط اس کوشش میں اس وقت شامل ہوگی جب روحانیت جسے بھئی الخولی نے کہا ہے اللہ سے تعلق اس کا اجتماعی ماحول یہ بھی ہمارے اندر پروان چڑے گا اس کے لئے بھی آپ سب ذمہ داروں کو شعوری کوشش کرنی ہے اسے اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے کہ ہماری مقامی جماعت میں ہمارے ظلے میں یا جو بھی آپ کا دائرہ ہے لیڈرشپ کا اس میں یہ ماحول پروان چڑے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو استقامت عطا فرما اللہ سے گہرا تعلق عطا فرما وہ صلاحیتیں وہ اصاف وہ خوبیاں عطا فرما جو اس انبیائی تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے ضروری ہیں اللہ نے جو عظیم ذمہ داری ہمارے کاندوں پر ڈالی ہے اس ذمہ داری کا حق عدا کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرما ہماری جو کمزوریاں جو خامیاں اس ذمہ داری کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتی ہیں اللہ تعالی اپنے فضل خاص سے ان کمزوریوں کو دور فرما اور ہر قدم پر اللہ تعالی اپنی مدد و نسرت کو ہمارے شامل حال رکھ آمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی